اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا پیغمبر اگرامی ہمارے آخری نبی جناب فاطمہ تو زہرہ کے والد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن رجب کے مہینے میں نماز زہر اور اسر کے بعد چار رکعات نماز بڑھتا ہے کریم خالق اسے بہت بڑا عجر دیتے ہیں اس نماز بڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہر رکعات میں الحمد صورت کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ صورت توحید کی دلاوت کرے اور نماز پڑھنے کے بعد ایک عمل یہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کرے اور کہے اگر یہ بھی ذکرے قریم خالق اسے اپنی بارگاہ میں بہت زیادہ عجر دیں گے وہ عجر کیا ہوگا جب وہ اس دن یہ نماز پڑھ لے گا نماز پڑھنے کے دن سے لے کر مو تک ہر روز اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھیں جائیں گی ہر آیت جو اس نے نماز میں پڑھی تھی اس کے بدلے میں اسے جنت میں یقوت سرخ یقوت کا ایک شہر بنا کے دیا جائے گا اور ہر حرف کے عوض میں سفید موتیوں کا بھی ایک محل ہوگا جو بندہ رجب کے مہ میں جمعہ اور اسر کی نماز کے بعد چار رکعت نماز بڑھتا ہے یقوت کے موتیوں کا محل اور سفید موتیوں کا محل اس کے لیے جنت میں تیار کیا جائے گا اور اس کے لیے ہرئین ہر استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اس عمل سے خداوند تعالی راضی ہوں گے اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا اور کریم خالق اس کے بکشش کے سبب تیار کرے گا یہ ہے عمل رجب کا مہ ایک بابرکت مہ ہے اس میں ولادت بسعادت جنابِ عرید علیہ السلام کی جو ہمارے پہلے امام ہیں جو جنابِ پیغمبر کے وارث ہیں جنابِ زہرہ کے شوہر ہیں جنابِ حسن اور حسین کے والد ہیں جس کے بارے میں جنابِ پیغمبر نے خمِ غدیر کے میدان میں کہا تھا من کمت مولاہا فحارا علیشن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کی ولادت ہے اس ماہ میں اس کی ولادت ہے جس کی ولادت کسی عام جگہ پر نہیں ہوئی خانہ کعبہ کے اندر